ہلو دوستوں ہم آپ کو ایک پر پھر حنمان جی کی ایک کافی چکانے والی کہانی سناتے ہیں حضر عمر حنمان جی کی ایسی ایسے ہوئی تھی مرتیو اگر کوئی یہ کہہ کہ حنمان جی کی بھی مرتیو ہوئی تھی تو آپ حس دیں گے حس دیں گے سبھاوک ہے کہ آپ ایسا کریں گے کیونکہ ہنمان جی تو عجر عمر ہیں انہوں نے تو وردان ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مریں گے تو پھر ایسا کب ہوا تو چلیے اس کہانی کو پڑھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رکسس سہسیرہ کو مارنے کے لیے ایک بار بھگوان رام نکلے لیکن جب کئی دن تک نہیں لوٹے تو ماتا سیتا چنتا کرتے ونمان جی کو ان کی کھوج میں بھیج دیتی ہے لیکن اگر کوئی ستر بھاو سے پہنستا تو سرور کا پانی پی کر مر جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ہنمان جی جب رام جی کا پتہ لگانے اس نگر میں پہنچے تو دوار پر ہی نگر دیوی انہیں پہچان گئی اور بھی ان کے گلے میں جا کر بیٹھ گئی اس سے ان کا گلہ پیاس کے ماری سوکھنے لگا گلہ کو تر کرنے کے لیے بھی سروور کا پانی پی کر جہر کے کان مر گئی جب رام اور ہنمان دونوں وہو تھی دن تک نہیں ملے تو سمپون دنیا کو چنتہ ہونے لگی دیوی دیوتا دونوں کی تلاس موجود گئے جب پتہ چلا کہ ویلنکہ میں بھگوان ہنمان کی مرتو ہو گئی ہے اوہ تو انہیں پتی پون دیو دکھی ہو گئی اور پہنا بند کر دیئے اسے سمپون سیسٹی میں ہاں ہاں کار مچ گئی سبھی دیوی دیوتاوں نے تب پون دیو سے گوھار لگائی اور وہ چندیا کی وہ ہنمان جی کو جیویت کر دیں گے کہا جاتا ہے کہ دیوتاوں نے عمرت برشا کر چاہ مہینے بعد ہنمان جی کو جیویت کر دیا تھا دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ بوکس میں بتائیں دھنیاواز